بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہیرو آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کے ویلوگ میں میں آپ سے سا شیئر کروں گی سندھی بریانی جو کہ بہت بھی آسان رسپی ہے جس کے لیے میں نے سب سے پہلے لی ہے یوگرٹ اور اس میں میں ایڈ کروں گی شان والوں کا سندھی بریانی مسائلہ اوہو پیکج کو بتانی کیا ہو گیا مسالہ نکل ہی نہیں رہا تھا اچھا جی اب نکلے گا مسالہ میں نے سارا پیکج اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ براب کو بریانی بہت پسند ہے تو اس کے لیے سپائسی ہو جانی تھی اس میں میں نے ہسپے ضرورت سالٹ بھی ایڈ کر لیا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ اس کے بعد میں اس میں آئل ایڈ کروں گی اب میں اس سارے پیسٹ کو اچھی طرح مکس کر لوں گی آپ سب لوگوں کا پیار اور سپورٹ دیکھ کے یقین جانے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بس آپ لوگ اسی طرح میرے اچھے چھے ویلوگز دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کے ویلوگز آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں ریسپیز کے ڈیلی روٹین کے آؤٹنگ کے یا شاپنگ مالز کے چلنجی میرا مسالہ مکس ہو چکا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی پیاز اور ٹیماٹر جو کہ میں نے لبائی کے روخ موتے موتے کٹ لیے اب میں اس میں چکن بھی ایڈ کر لوں گی جس کو میں نے گہرے گہرے کٹ لگا لیے تھے تانکہ چکن کے اندر تک مسالہ چلا جائے اب میں ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی بریانی بنانے کے بہت سارے مختلف طریقے ہیں لیکن میں بریانی ایسے ہی بناتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالے کا ٹیسٹ صرف رائس میں نہیں رہتا بلکہ چکن کے اندر تک ایڈ ہو جاتا ہے مسالہ اچھی طرح لگانے کے بعد میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لوں گی ایک گھنٹے کی میرینیشن کے بعد میں چکن کو ہانڈی میں ڈال لوں گی اور ڈکن کے ساتھ ڈک کے میں میڈیوم آنچ پہ اس کو سٹیم کروں گی اور ساتھ ہی دوسرے چلے پر میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے رائس بوائل کرنے کے لیے کڑی پتہ موٹی لائچی چھوٹی لائچی اور لیمن کے دو ٹکڑے پانی میں ڈال دوں گی اور نمک بھی ایڈ کر دوں گی لیمن کے ٹکڑے ڈال کے رائس بوائل کرنے کا بینیفٹ یہ ہے کہ بہت ہی اچھے کھلے کھلے اور وائٹ رہیں گے یہ دیکھیں جی چکن بھی سٹیم ہو رہا ہے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا میں بھول گئی خوشک آلو بھارا بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن میرا ریڈی ہو رہا ہے اس میں میں نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا یہ ٹوماتر اور دہی نے جو پانی چھوڑا ہے یہ وہی ہے یہ سارا پانی ہوشک ہونے تک چکن گل جے گا اور میری نیشن کرنے کی وجہ سے آل ریڈی اس میں اچھی طرح سے مسالے کا ٹیسٹ ایڈ ہو چکا ہوگا پانی بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں چاول ڈال کے ان کو بوائل کر لوں گی چکن ریڈی ہونے تک ریڈی بوائل ہو جائیں گے جی تو آئیں چیک کرتے ہیں ریڈی بوائل ہو چکے ہیں ان کو بلکل بوائل نہیں کرنا بلکہ چاولوں میں کنی رکھنی ہے کیونکہ بریانی کی تہیں لگانے کے بعد اس کو دم پر رکھنا ہے یہ خود ہی اچھے سے گل جائیں گے چکن بھی ریڈی ہو رہا ہے اب تک رائس میں ایک بٹن میں نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ریڈی ہونے کے بعد کچھ ایسا دیکھ رہا ہے تو چلے جی آئے لگاتے ہیں بریانی کی تہیں چکن میں ایک باول میں پہلے نکال دیتی ہوں پھر اسی پتیلی میں بریانی کی تہیں لگائیں گے کیونکہ مجھ سے اتنے بٹن نہیں دوئے جانے بعد میں بریانی کا سارا مزہ تو آپ نے لے جانا ہے اور برطن مجھے دونے پڑیں گے اچھا جی سب سے پہلے میں نے تہ لگائی ہے چاولوں کی اس کے اوپر پھر ایک تہ لگے گی چکن کی پھر اسی طرح ایک اور تہ چاولوں کی اور پھر اس کے اوپر چکن پھر ایک اور تہ چاولوں کی پھر اس کے اوپر چکن اسی طرح چکن چاول پھیلتے رہیں گے اور آپ مجھے کاؤنٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میں نے کتنی تہیں لگائی ہیں سب سے اوپر بری تہ جو ہے وہ چاول پھی رکھیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر لوں گی ٹوماٹر اور لیمن جو میں نے راؤنڈ شیپ میں کاتے تھے اور بوائلڈ ایڈ اور یہ ہیں جی فرائیڈ انین یہ میں نے اوپر ایڈ کر دیئے آپشنل ہے ضروری نہیں کہ آپ بھی ایڈ کریں اور یہ رہا جی ہمارا یلو کلر زردہ رنگ اس کو بھی میں نے اوپر تھوڑا تھوڑا سپریڈ کر دیا اور اب تھوڑا سا دنیا ڈال کے میں اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دوں گی لیں جی دس منٹ گزر گئے اب اس کا دم کھولتے ہیں اور اب اس کو کرتے ہیں مکس آرام آرام سے کہ چاول ٹوپ نہ جائیں میری بریانی ہو چکی ہے ریڈی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی ضرور پرائے کریے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر اسی طرح کے اچھے اچھے ویلوگز دیکھنا چاہتے ہیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اپنے نیکچ ویلوگ میں اللہ حافظ